اسلام علیکم تمام تک نے سنیا علیکم امید کرنا سب خیریتنا سواللہ پاک نے افضو ایمانی چو سو آج موجود ہوں اللہم اتیال ویچ آج ختم شریف سہی سہیل محمد اُتھاوی کافی بڑا انتظام ہے پیر صاحبی ایسانت جلدی ایسان کی بقیہ ویڈیو بنائید ایسان سان ناہر ویڈیو انجیوں تک کمنٹ ویڈا سے ایک ایسی ویڈیو بننی ہے ملین ویڈیو اندر انتظام ہے جو اندا کا دیار فجوان تک تو کتما تاج دار قطم نبو صلی اللہ علیہ وسلم مجدہ عطا فرما لمحہ پر لمحہ آپ کے درجات ملندیاں عطا فرما اور یا اللہ آپ کے شخان تریکت کا فیضان عام فرما آپ کی محبتوں کو دنیا میں عام فرما قرم فرما جملہ پس مندگان کو صبر عطا فرما آپ کے آج ختم پاک کو قبول فرما جملہ آپ کی اولاد کی طرف سے حدیعہ نظرانہ تری بارگاہ پیش کرتے قبول فرما کر سائنس آپ کے درجات مزید بلند فرما اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک سلم و سلم اللہ العبیبی محمد و صحابی جمائن برحماتی کے یار خمر راہمین بخلائیں اللہ علیہ سلی 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 علیہ جب بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام رضول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ایمان کا جب بھی مسئلہ پیدا ہوا تو قبلہ شاہ صاحب پہلی صف میں نظر آئے باغتے ہوئے نظر نہیں آئے یہ ہمارے لئے ازاز والی بات ہے اللہ کریم اور یہی ہمارے لئے میں سمجھتا ہوں گے قبلہ جو ہمارے بزرد دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں سید سید محمد اللہ کریم کرنوازی فرمائے میں دو باتیں آپ کے سمرے آلہ حضرت کی بات کر رہا تھا آپ نے وسیط فرمائی ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ مرزا جیلی سے نہیں ملا بلکہ ہمارا عقیدہ جناب صدیق اکبر کی داپے گرامی سے ملا ہے سلاسل کے مردان عزیز کے عقیدہ ہے اس وقت بڑی پرشانی کا یہ عالم ہے دردر کے دکھی ہم کہا رہے اسی وجہ سے کاش ہم رسول اللہ کی غلاموں کے طریقے پر عمل کرتے اعلیٰ حضرت امام اعلیٰ سنت امام احمد رضا صادق ریلی فرماتے ہیں میری قبر کو اتنا گیرہ کرنا میں قبر میں آسانی سے کھڑا ہو سکو اگر قبر میں مار کر مٹی ہوگا تو کھڑا ہونے کا مطلب کیا ہے فرمائے مجھے پتا ہے کہ میری قبر میں سرکار میں آنا ہے زندگی پارے کتنے کے سلام علیٰ حضرت میں ان کی صرف محادثیت کا مطالعہ کیا جائے علامہ جناب دن سیوٹی رحمت اللہ ان کی اکثر یہ جو یہ جہنمی مزدہ حوالے بھی دیتا ہے لیکن اس کی صرف میں سے ایک صرف یہ بھی ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت سرکار امام جناب دن سیوٹی رحمت اللہ پچھتر مرتبہ آپ نے آپ کو حالت زیر میں سرکار کی کیارت ہوئی ہے اور آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں اور انہیں ادارتے ہیں مدینے کے تائیدار آج میں آپ کا میمار بڑھنا ہوا ہو کیا دیکھتا ہو کہ حرم النبی کا جو امام مسلم پہ کھڑا ہے ارے وہ بعد میں رکھو کرتا ہے آمینہ کے لعنے پہلے رکھو فرماتے ہیں اس لیے آخری شہر آل اتا پڑھ کے میں جا چوں گا یہی دعا فرماتے ہیں وہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں امسی پیش کرتے ہیں مولا امارے پردہ دیکھا دو چیرہ اٹھا دو پردہ دیکھا دو چیرہ نورپاری ہجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دیکھا دو چیرہ نورپاری ہجاب میں ہے زمانہ تاریخ کو ہو رہا ہے میرے کب سے نکاب میں ہے زمانہ تاریخ کو ہو رہا ہے ہم سب کی حاضرین کو اپنی بارگاہ یا میں شرف قبل اضاف فرمائے تیری صیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر عدا پیارے دلیلی بے مساری ہے مرابے مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبو پر التجاہ ہے ہاتھ میں روزی کی ڈالی ہے وَمَا لِيْنَا اِلَّا بَرَا غُلْ مُجِبْ ماشاءاللہ بڑا ہی بہترین خوبصورت خطاب زیشان آپ سبات فرما رہے تھے محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا خرشید حسیند چوراہی صاحب مستند عالم دین بھی ہیں اور بڑی جامع دفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے سمین محفل کا ایک اپنا رنگ ہے آنے والا ہر مہمان اپنے مقدر پہ ناز کرے کہ آج دوزشتہ شب عظیم و شان محفل اس میں بھی ہم نے سادات کرام کی زیارت کی اور اب دین میں وقت دعا ہے اور اس وقت بھی ہم سپیت پر خطہ اعداد کشمیر کی عظیم روحانی درگاہ آستانہ آلیہ نارا شریف کے چشم و چراغ آپ کی زیارت فرما رہے ہیں یہ کریڈٹ محترم بشارت صاحب کو جاتا ہے کہ ان کا حسن انتخاب ہے کہ انہوں نے اپنے والد محترم کے حسان سواب کے لیے خوبصورت بیفل کا انقاد کر کے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائی بلا تاخیر میں دعوت نات دینے جا رہا ہوں محترم جناب محمد بشارت صاحب کے لخت جگر آپ مائی پہ دشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلہائی عقیدت پشکڑے نعرہ تنبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدیت پشکڑے نعرہ حیدری جمال مصطفیٰ موسیقی 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 تاجدارِ ختمِ نبوت عالمِ اسلام پر پوری دنیاِ یہودیت اور یہود و نسارہ کے ساتھ ہم کے علاقار قادیانیوں کی نظر اس وقت ہم پر ہے کہ ہم ختمِ نبوت کے کتنے وفادار ہیں تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وَلَا عَقِبَاتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاهِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ جَدِّ الْحَسَنَيْنِ امامِ الْقِبلَتَيْنِ مُحَمَّدًا الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ جَعْلَهُ لَلَّهُ سِرَاجًا مُنِي وَعَلَىٰ لِيَا الَّذِي نُزِلَتَ فِيهِمْ آیَةِ تَطْحِي وَعَلَىٰ صَحَابِ الْمُتَعَدِّبِينَ الرَّاشِدِينَ كَسِدًا كَسِدًا الْا يَوْمِ الْقَبِيمِ اَمَا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ من الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّخِيمِ وَجِيبُ تَعْوَةَ دَائِ ذَادَان قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَ فِي قرآن مجید وَالْفُقَانِ الرَّحْمِيدِ وَرَفَقْنَا لَقَذْ ذِكْرَكْ صَدَقَ اللَّهُ الرَّزِيمِ با آواز بلند وقت میرے پاس دوڑا ہے جو مجھے مطرم المقام نہائی تیزتوں کے لائے بائی محمد سکندر کالی صاحب نے حکم ارشاد فرمایا میں اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی اضمائش میں ڈالے بغیر آپ تک اپنا پیغام پہنچا کر انشاءاللہ دعا کی طرف ہمارا سفر روادہ ہوا رہے گا لیکن محبت سے آپ سب نئے مار گئے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیع تبریق درود و سلام پیش فرمانا ہے صلات و سلام علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرب آجاؤں و خاتم النبی مار گئے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی بات ہو رہی تھی صدی جاؤں آپ کے قدمین شریفیں پہ ہاتھ رکھ کر میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں ہم نہ اندر سے کالے نہ باہر سے کالے چمکتے ہوئے دیر کو ماننے والے لجبال کریمہ کا تاجدار ختم نبوت کے گلامے ہماری باتیں بھی چمکتی ہوئی ہیں اور دنیا سے جاتے ہوئے ہمارے جنازے بھی چمکتے ہوئے ہوئے ہیں سیدنا صدیق اکبر کا فرمان سامات فرمالیں اس کے بعد بات آگے ختم کرتا انشاءاللہ تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نشات فرماتے سنو گلامو بیٹھنے والوں صبح سے اس وقت گرمی کی حالت میں بیٹھنے والوں میں قربان جاؤں آپ کی محبتوں پر لیکن با خدا اگر محشر کی گرمی کو یاد کرو گے تو یہ گرمی تمہیں کچھ بھی نہیں لگے سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسویں صحابہ اکرام اردتے ہیں یا امیر المؤمنین قربان جائیں آپ کیوں رو رہے کس وجہ سے آپ کی آنکھیں پرنا میں آپ کی تاڑی مبارک ریش مبارک دار ہے وجہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں آقل و صلات و سلام کا وہ فرمان زی شاند یاد آ گیا ہے کہ محصر کا میدان ہوگا زمین تانبے کی ہوگی آج زمین مٹی کی ہے اس وقت زمین تانبے کی ہوگی سورج سوا قزمے جو ہے وہ میل پر آ جائے گا سیدی اللہ حضرت کے باکون آپ ایک ساتھ فرماتے ہیں سوا میل پر سورج ہوگا سوا نیزے پر کی مثال دیتے ہوئے فرمایا آپ فرماتے ہیں مجھے وہ لمحہ یاد آ رہا ہے اس وقت کیا ہوگا میرے آقا نے فرمایا دماغ پگل کر اس طرح آناک اور کانوں سے بہ رہے ہوگی بندے کا دماغ پگل جائے گا اور آنکھوں اور کانوں سے اور ناک سے بہ رہا ہوگا آقل و صلات و سلام کے بارے میں عرض کرنے کے بعد سنو آج ہمیں درود پاک پڑھنے کے بارے میں علماء کہتے ہیں اگلا پڑھنا ہو نا پچھلا چک بیٹھا ہو نا اگلا پڑھ لے اسے میرا کم بھی نال چل گئی لیکن یاد رکھو یہ ہم اپنے ساتھ دوخہ کر رہے ہیں انسان اتنا خود غرض ہے ہر کسی کو دوخہ دیتا ہے اپنے لئے لیکن باوقت عبادت باوقت ذکر جب اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے جب رسول اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے با خدا جب اللہ کی بارگاہ میں حسن عمل کی بات آتی ہے تو ہم خود کے ساتھ بھی دوخہ کر جاتے ہیں سنو سیدنا صدیق اکبر کا فرمان علماء کی وجودگی میں عرض کرنے لگا ہو میں نے بلا تعمید گفتگو اس لئے شروع کر دی کہ وقت تھوڑا ہے آپ سارے عزتوں والے ہیں اور میرے لئے میرے سر کے تعریف ہیں جمعی علماء بیٹھے ہمارے مسلح کی شان ہے آن ہے پہچان ہے اللہ پاکہ نے سلامت رکھے میں نے کس دن ان کا نام نہیں لیا ان کا نام تو دینی اسلام کی وجہ سے ہی بلند ہے اس کا نام بلند سے بلند ہے اور اس ذکر کا اللہ تعالی نے حصہ عطا کیا ہے کہ محبوب آپ کا ذکر تو بلند کر دیا ہے ورا فانہ لگتا ذکر آپ کے غلاموں کا ذکر بھی قیامت تک بلند سے بلند رہے گا اس محبوب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا ذکر بلند ہے سرکار کے غلاموں کا یہ عالم ہے سرکار کے ذکر کا عالم کیا ہوگا اب آپ ذکر سیدنا سبی کے بردی اللہ تعالی آپ ارشاد فرواد دیں سنو میرے یارو قیامت تک کے لیے میرے آقا کے غلاموں کو یہ پیغام پہنچا دینا میرے پاس یہ پیغام امانت ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے آپ نے علماء سے سنا ہوگا علماء جانتے لیکن آپ کے لیے یارت کرنے لگاؤں سیدنا صدی کے بردی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا یہ محبت کی بات ہے یہ عشبی بات ہے سنیں سنیں آپ نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ محبت سے مجھ پر غرود بڑا پاروز میں شرمے اسے خود اپنے ہاتھ سے جنت میں دروازے تک چھوڑ گے اور جب غرود پاک کی پڑھنے کی پہلی بھلیات پہلی شڑی معافل شروع ہوتی ہے وہ علماء کو بڑا جو ہے نا وہ قصر کرنا پڑتا ہے پڑھو نا جی کتے سب میرے سے زیادہ علم آلے پیٹھے میں اپنے آپ علم نے درجہ چین سارے عثیق کا مشامل رہت لیکن سنیں سنیں عشق دازائی کا زوگ والا ایر دیکھ آلم شاہ صاحب علی رحمہ فرما دے عشق دازائی کا زوگ والا جس چکھلے آسو ہی جان دائی ہر ایک نوقد پرکیوں دی کوئی لکھ دن ایک پچان دائی ہمت ہاریاں کا کم عشق نائی ہم شیر دلے چوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی تسا سمرہ دین اسلام ایمون محبت سے محبت سے مجھ پر درود پڑا میں اپنے ہاتھ سے ایک مرتبہ جسے پوچھے علماء سے اور پوچھنے کا حکم ہمیں میں کوئی کوئی پیر نہیں دے رہا آج کا وہ آج کا مولوی نہیں دے رہا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں نہیں معلوم تو ان کے پاس جو علم والے والوں کے پاس جو وَقُلُوبُهُمِ الٰہِ ذِكْرِ اللَّهِ جن کے دل اللہ کے ذکر سے مائل ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر میں اس طرح تہرتے ہیں اس طرح مگن رہتے ہیں اس طرح مست پور قیف نظارے حاصل کر رہے ہوتے ہیں جس طرح مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے مومن اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے اب آپ جبکار سائن صاحب علی رحمہ ابلا سید محمد علی رحمہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے مرد درویش آج ان کو جو فیضان اولیاء کاملین سے عطا ہوا وہ کھلی ہوئی آنکھوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے اور عالم برزخ میں جو ان کا مقام ہے میرا یہ حسنِ ذن ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کی اس تفسیر کے مطابق کہ تحقیق مومن ہی فلا پائیں گے اس میں اللہ نے ان کو شامل خربایا یہ چمکتے ہوئے چہرے اور اتنی دیر سے کوئی کہیں نہیں بیٹھ سکتا اگر آپ بیٹھے ہیں تو یہ اس آستانے کا فیض ہے کہ جسے حجرہ شاہ مقیم کہتے ہیں یہ اس آستانے کا فیضان ہے جسے پناک شریف کہتے ہیں یہ اس آستانے کا فیضان ہے کہ جن کا آج سراپہِ اس شریف ہے قبلہ پلازی سلطانِ عالم جیلم شریف طالع دیو جیچیاں والی سرکار بلہار شریف پناک شریف بلے بہار قبلہ آلم پیر باطر شاہ سبازہ رحمتا فیضان کھاٹے مارتا ہوا نظر آ رہا اب آبی زبکار ان کے ساتھ بھی یہ بات ہوتی ہے ہر جگہ پر جہاں پر جتنے علاوہ ہیں یہاں پہ کہیں پہ اس آلِ سواب کی لئے بات کر دو نا تو کہتے ہیں اے جی اے ذر اکولی صاحب ہے میں نے اس ثبوت دسو ذر اکت ہوایا وہ بولنے کوئی نہیں سکتے اے بے ثبوت دسو ذر اکت ہوایا میں کہا جدو کسی مومن کے لئے اس کی بلندی درجات کے لئے اللہ کے قرآن کا تلاوت کرنے کے بعد ختم کرنے کے بعد اس حال کا بہن کی بات آتی ہے تب تم اس ثبوت تلاش کرنے لگتے ہو دنیا میں جو خرفات ہو رہے ان کے لئے کبھی تم نے کوئی ثبوت نہیں ملتا وہ تمہیں جائز نظر آتے ہیں سارے قرآن پڑھ کر بخشنا ہی تمہیں یہ نظر آتا ہے اس کے لئے ثبوت بیش کرو اب آپ جب کار سنیے امام صافی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے والا جب چلا جاتا ہے اور فرمایا روحوں کو ہر جمعرات والے دن چھٹی ملتی ہے آپ لکھتے چھٹی ملتی ہے وہ اپنے گھر میں جا کر آواز لگاتی ہے ندا لگاتی ہے ندا لگاتی ہے میرے گھر والے میرے پیارے یہ احسال سواب کی میں بات کرتا چلوں کیونکہ بزم احسال سواب کی ہے ندا لگاتی ہے تمہارے لئے میں نے سب کچھ کیا سب کچھ تمہارے لئے چھوڑ کر گیا ہوں کچھ ساتھ نہیں لے کر گیا کیا تمہیں اتنا بھی مجسر رہایا کہ ایک روٹی کو ٹکڑا ملے یہ میرے لئے یہ صدقہ کر لیتے چند کلمات پڑھ کر میرے لئے یہ احسال کر لیتے جس آلہ اور عرفہ اس حسنی کا ذکر ابھی حضرت کر رہے تھے کہ جن کو اتنی مرتبہ جو ہے جاگتی آنپوں سے سرکار کا دیدار ہوا اور پھر ایک حسنی ایسی جن کا نام نامی اس میں گرامی پیر بیر علی شاہ صلو رحمت اللہ ہے آپ نے جب اس حسنی کا دیدار کیا اور عرفہ میں اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا جانا تھا کہ جانی جہانا تھا سچ آقا تے دابدی شانا تھا جس شان تو شانا سب بنیا جب تیدار ہوا آپ کے ساتھ تک ہے اسے سنیے کیا لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں تو مرافان پر بات کرتے ہو تو نبی رحمت کے ذکر کی بلندی کی بات کرتے ہو سنو میں بتاتا ہوں یہ ذکر کب سے کابتہ کے بلند ہے آپ شاہ درماتے کون فا یا کون او کون فا یا کون میں تے دھل دی گلے اسا گئی بھی تر لگا ہائی میں تو میں تو ہیا رو پھنی شان ماہ اور جدو دتی سمیم نبا آئی محر علی اور تو کوئی بھی نہیں سی محر علی رل تو یوں بیٹھے اور جدو سکھ دمان امام جلال الدین سیوتی اللہ رحمہ کے حوالے سے آپ ایک باقیہ نکل فرماتے سائے بے کشے کو بھور ایک بزرگ ہیں اللہ کے ولی ایک قبرستان سے گزرتے گزرتے ہوئے دیکھا کہ قبر والے سارے قبروں سے نکل کر قبرستان میں جمع ہوئے آپ فرماتے میں پوچھیا او قبر والے ہو تُس یہ دعا نکی ہویا قبروں تھی باہر کیوں آئے ہو آگے سے آواز آئی حضرت کیا پوچھ رہے ہیں ایک بندہ اللہ والا بندہ اس قبرستان سے گزرا ایک ذکر والا بندہ اس قبرستان سے گزرا جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاج پڑی ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں سنئے کلک کانوں سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑی قل ہوا اللہ احد اللہ سمد لم یا لد ولم یولد ولم یا کل لہو کفول اخد پڑ کر قبرستان والوں کے لئے احسان کر دی آج چالیس روزوں پہ اللہ نے اتنا جردہ کیا ہے کہ ہم تقسیم سرب جمع نفی کر رہے ہیں حساب و کتاب برابر رہی ہو چالیس روز ہو گئے اس سواب کا حساب و کتاب ہی نہیں ہو رہا اللہ نے ایک سورہ اخلاص پڑھنے کا اتنا جو ہے آجرہ تھا بیا کہتے ہیں سواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہمیں تو پہنچتا ہے تمہیں نہیں پہنچتا تو نہ پہنچیں ہمیں تو اور کوئی نسبت ہی نہیں ہے ہمیں تو انہی نسبتوں کا سہارا ہے ہمارے پاس نہ کوئی عمل ہے اپنا دامن تو خالی ہے نہ کسی عمل پہ بروسہ ہے نہ کسی اور بات پہ بروسہ ہے باششی بات پہ بروسہ ہے کہ سرکار کی محبت سے بیڑا پار لگ جائے یہ نہیں ہے کہ کوئی آنچھے چیر بیع کے آگے کہ اچھا کوئی عمل نہیں کرنا سنو سرکار نے فرمایا جو نماز سے محبت نہیں کرتا وہ مومن کلانے کے قابل نہیں کیا نمازیں پڑھنی بھی ہیں قرآن کی تلاوت کرنی بھی ہیں عبادات کرنی بھی ہیں لیکن اہل محبت اور مومنین کا یہ دتیرہ ہے پھر اوسف پر بروسہ نہیں ہوتا بروسہ ناجبال کی رحمت پر ہوتا ہے اپنی عبادتوں پر بروسہ نہیں ہوتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میں بات کر کے تھوڑا سکچ دے دیتا ہوں تھا کہ کوئی یہ نہ کہے آپ نے کولو کر کے چلے گے ہمہاں بیٹھے ہیں نا کوئی یہ نہ آکھے کہ آپ نے کولو کر کے چلے گے حضرت عثمان غنی راتوں کو رو کر راتیں گزارتے ہیں کسی نے پوچھا فبلہ مائی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کوئی دائی جان فضا عطا کر دیا ہے رسول اللہ کی زبان سے ہم نے سمات کیا ابو بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ علی فیل جنہ تلحہ فیل جنہ زبیر فیل جنہ ساتھ بن ابی بکاس فیل جنہ حضرت عبو عبیدہ فیل جنہ عبدالر امان بن نوف فیل جنہ دس خلا بن خلا یہ جنت ہی ہے یہ رونے کی بجا گیا ہے جب پوچھا اس بات حرمانے لگے میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ قبر نیک کے لیے جنت کا باہ ہے ماں کی گود ہے اور پرے کے لیے جہنم کا گڑا ہے میں اس پاک پر رو کر اللہ کا سکرانہ سکتا ہوں کہ بولا تیرا لاکھ لاکھ سکر ہے کہ مجھے صحیحیوں میں اپنے محبوب کے بولانوں میں شمل کر دیا اگر جہنم کے گڑے والوں میں کر دیتا پھر میں کیا تک چلی یا اللہ یہ تو تیرا کرم ہے تو نے مجھ پر اپنا انان کر دیا اور میں رو کر اپنے آقا کی امت کی بخشت کی دعائیں کرتا ہوں یہ شان ہے صحابہ کی اور صحابہ پر بھونکتے کالے مو اور کالے دل والے ہم وہ ہیں کہ جو صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہلِ بیعت کے نالینے پاک کو بھی سر پر رکھنے والے ہم وہ ہیں ہمارا حقیدہ یہ ہے اپنے اولادوں اپنے بچوں اپنے نسلوں کے حقیدے کی حفاظت کریں سوشل میڈیا والا دین نہ ان کو اپنانے دیں دین وہی ہے جو چودہ سو سال پرانہ ہے پھر مجدد پاک نے جو بیرم کیا حضرت شدی کے دوبر سے لے کر جو مجدد پاک تک بیان ہوا پھر سیدی آلہ حضرت تک بیان ہوا جو آج ہمارے اسلاف ہمارے بزرکتوں سید بیان کر رہے ہیں سیدی آلہ حضرت کے نائبی بلکھ سوط قبلہ امیر و مجاہدین ہمیں بتلا گئے ہیں یہ وہ راستہ ہے اس پر چلو گے پھر آواز آئے گی ہم سورہ حضرت چلیں گے شاہ عمرار کے تو تیبہ کی محبت تاثر ہے مٹی تو ہر جگہ کی مٹی ہے لیکن سرکار جتے دے گئے اس مدید ابو گام بھی آنا ہے یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے بگر رہا کون روتا ہے لپٹ گرد رو دیوار کے ساتھ ہر جگہ کون روتا ہے یہ تو سرکار جہاں بیٹھے بن رہا اس سے پہلے تو اسے بیماریوں کا گھڑ کہا جاتا تھا آگر اللہ میں کہنا بھی نہیں چاہتا یہ بات اس سے پہلے تو کہا جاتا تھا یہ یسرد ہے لیکن جب سرکار گئے تو مدینہ بن گیا سرکار گئے تو مدینہ بن گیا اور عاشق سے پوچھیں مدینہ میں جانا ہے یہ جنت میں جانا ہے تو عاشق کا جواب ہوتا ہے اس پر بھی حضرت کی جگہ پر باتیں ہوتی ہیں علماء علیہ السنت لوگوں کے عقیدہ خراب کر رہے ہیں علماء علیہ السنت کہتے ہیں کہ جنت سے مدینہ اچھا وہ کیسے نہ گئیں جنت بھی بنی مدینہ کی خاتہ ہے ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم کیا کریں اور سارے سے کھڑی بھی عمد بھائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی باہرگاہ میں حاضری نہ لگوا ہوں آپ ناراض ہو جائیں گے آپ نے فرمایا کی کچھ تعریف ممشد کے جانواں کی کچھ تعریف تو ساڑی آقا عطے امت دے سردہ آرام لکھ درود تو ساڑے اوٹھے لکھا سلام ہزار ہرام آپ فرماتے قربان جاؤں میں آدم چلے گریشہ تکدہ سارے اپی آگو مانتا ہوں میرے امار کا حیث آئے لیکن کیا کو حضورت مقدر محقبت بخش نے پایا ہے اللہ نے جنبی اطاق کیا ہے وہ آدم کبھی نبی ہے ابراہیم کبھی نبی ہے موسیٰ کبھی نبی ہے اور عیسیٰ کبھی عیسیٰ خاتے انا دے کرتی اتگین تیم ممکر تاہ تائیو تست مبارکی انا کو اتشافی ہر زر رہ تاہ تاہ یہ عقیدہ ہمارا نماز پڑھنی بھی ہے ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ نماز کی پبندی کریں گے انشاءاللہ نماز کی پبندی کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اسی قرآن پڑھنا چھڑیا ہونا جلانا شروع کر دیسا اگر قرآن سے ہم وفادار ہوتے آج قرآن کو کوئی جلانے کی ہمت نہ کرتا یہ ٹیسٹر نہ لگاتے کہ امت مسلمہ کی گیارت زندہ ہے کہ مر گئی ہے آج وہ دیکھ چکے ہیں نہ حکمرانوں میں سے کوئی محسر جواب دے رہا ہے نہ نہ کوئی عرباب افتیار میں سے کوئی جواب دے رہا ہے محسر جواب محسر جواب دے رہا ہے نہ کوئی حکمرانوں میں سے محسر جواب دے رہا ہے یہ ٹیسٹر لگا کر چک کیا جاتا ہے با خدا وہ قرآن جلائیں آپ کافلے بنا کر سڑکوں پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھ کر سکھائیں آپ بتلائیں کتنے جلاؤگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ارشاد فرمایا یہ بات سننے والی ہے میں جلدی سے محفوظ عرض کرنے لگا ہوں میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایلم دنیا سے اٹھا دیا جائے گا میں کوئی گل ایدر کر رہے ہیں میں کہنا کوئی چنگی گلہ کی دے تھی ساری جڑا حالات چل رہے ہیں مطابق کو گل پہنچ جائے ورنہ تفصیل لگت اسی سارے معاملات رات تو سن رہے ہو تو پھر مڑ مڑ گوئی گلہ کرئے نہ سنئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا دین اٹھا دیا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھا پیر نہیں تھا کوئی کوئی مولوی نہیں تھا کوئی آج کا جبے کوپے والا نہیں تھا شہابی رسول تھا جن کے لئے رب فرماتا ہے میں ان سے راضی یہ مجھ دے راضی کہ میرے نہ راضی ہیں میں انہوں نے راضی ہوں جنہوں نے راب راضی ہو جائے انہوں نے مقام نفریہ خود آ جانتا یا مصطفیٰ آ جانتا فرمایا دین اٹھا دیا جائے گا رسول اللہ کیسے اٹھا دیا جائے گا ہم نے قرآن پڑھا ہے ہم نے دین آپ سے سیکھا ہے شریعت آپ سے لی ہے ہم نے حقمات آپ سے سیکھے ह ہیں ہم پڑے ہیں ہم آگے پا ہم نے بچوں کو پڑھائیں گے وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے وہ اپنے بچوں کو وہ اپنے بچوں وہ اپنے بچوں کو تاکہ کہ قیامت آ جائے گا تاکہ قیامت آ جائے گی میرے حقہ نے فرمایا سُنے بڑی شخت بات ہے یہ بات جو میں کرنا لگا یہ علماء ہی سمجھتے ہیں لیکن اس کی تفصیل میں اب آپ کو نہیں سمجھا سکتا میرے آقا نے فرمایا تمہاری ناک خاک حلود ہو جائے تمہاری ناک خاک حلود ہو جائے ہوئے تم نہ سمجھ سکے میری بات یہ بات نہیں ہے علم اٹھا دیا جائے گا قرآن اٹھا دیا جائے گا قرآن کو ختم کر سکتا ہے قرآن کی تو غصت اتنی ہے کہ اس کے ایک جملے میں ساری کائنات بھی سما جائے تو پھر بھی وہاں کوئی فرق کس جیسے اٹھارہ ہزار عالمین ایک جملے میں سما سکتا ہے قرآن اگر اس کی تفسیر ہو تو کوئی کرنے والا ہو نا نا یہ مطلب نہیں ہے عرف ختم ہو جائیں گے اٹھا دیا جائے گا پھر کیا پڑیں گے تم بچوں کو پڑھا دو کہ فرمایا علم بے شمار ہو سی ہے یا نہیں پینٹ کوٹ والا بچہ کالو تو آ کے پیون ہو کہ نا پاپا جی تو نماز غلط پڑھئی یہ مہت ہے مرزا جیل میں کولو سنے آئے مرزا جیلے نکہ پتر کو نسنے آئے کانی دا نکہ بچہ آیا ہوتے کو نسنے آئے وہ تو کہہتا اینج کرو اینج پڑھو وہ تو کہہتا داتا کچھ نہیں دے سکتا وہ تو کہہتا بابا کچھ نہیں دے سکتا وہ تو کہہتا فلاں کچھ نہیں دے سکتا ہم بھی کہتے ہم میں سے بندو میں سے کوئی کچھ نہیں دے سکتا مگر جن پر انتائی نام ہو جائے انم اللہ علیہم من النبی کینا بچہ خدا ہے بچہ نہیں وہ حسن اولائے کر رفیقہ خود رب فرمارے اگر سنت اختیار کرنی ہے اگر ساتھ اختیار کرنا ہے مولا ساتھ سے کیا مراد ہے فرمایا مدد وہ وہی کر سکتا ہے جس کے ساتھ آشنائی ہو جس کے ساتھ ساتھ ہو جس کے ساتھ تعلق ہو جس کے ساتھ محبت ہو جس کے ساتھ آشنائی ہو تو فرمایا ان کے ساتھ رہو یہ تمہاری بہتر مدد کر سکتا ہے یہ تمہاری بہتر مدد کر سکتے ہیں اب آپ ازیوکار سنیں علم اٹھا دیا جائے گا یارسلاللہ ہم سب کو پڑھا دیں گے کیا ہوگا فرمایا تمہاری ناک خاک حلود ہو جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم اٹھا دیا جائے گا فرمایا علم بے شمار ہو سی کالج والا بھی فتوہ دے سی سکول والا بھی فتوہ دے سی قرآن پورانی اشنا ہو سی کلی پسن کے فتوہ دے سی فرمایا یہ بات نہیں علم بے شمار ہوگا عمل نہیں ہوگا اور جو علم بیان کریں گے وہ علم سے بٹھ جائیں وہ بٹھتے ہوئے ہوں گے اس لئے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگو ان سے کل نہ مانیں گے تیامت کو اگر مان گیا اور انہیں مانا میں قبلہ مجاہدین کی زبان سے کہہ رہا ہو جیسے آپ فرماتے تھے اور آسف ازار نے کہا کہ یہاں وہاں پر تو سعیدی آلہ حضرت نے بڑی احتیاط پر کی ہے کلام میں کہ کہیں پر کوئی ایسی بات نہ جملہ نکل جائے کہ سب زندگی برکہ سا مان جائے نا نا نکھا انہیں مانا انہیں مانا کہ اس محفل کی طرف اشارہ نہ ہو جائے لیکن جب جس کو سامنے نظر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے انہیں مانا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا گئے اسے کام للہ الحمد میں دنیا سے بسرمان گیا اس لئے آج وقت ہے اپنی نصروں کو اور اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور اپنے بچوں پر گریس ترکھیں یہ نہ کہیں نرا بچہ انجینئر بن گیا ڈاکٹر بن گیا وہ دیکھ لو بیک یہاں کو کتر تیرا سحابہ دے بارے کی عقیدہ ہے آج رہا باپ پیٹا بیک گل کر لیے یار آئے بھی گل کر یہ نہ چنگی تیرا سحابہ دے بارے کی عقیدہ اولیاء دے بارے اہل بیعت دے بارے تیرا کی عقیدہ نبیہ دے بارے کی عقیدہ ادرہ ذرا کہ یہ ہوئے نا مرزا جیلمی والا پھر دس نمبر دالو آگے نظرہ سدھے رستے تلا کیوں کہ یہی وہ اولاد ہے جو تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین جو صدقات جاریہ ہیں ان میں سے اولاد بہترین صدقہ جاریہ ہے یہ پیچھے سورہ انقلاق اور فاتے اگر پڑھ کر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے تو تمہاری قسمت بدلتی رہی آخری بات کر کے نکلنے لگاؤں آخری بات خود شریف کا مقام ہے آپ کو سبحان اللہ آئین جباں مردہ حق گوئی کے بے پاک کی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اور تافر ہے تو شمشیر سے کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بیٹے ہی لڑتا ہے صفائی میدان عوض شریف گجوہ عوض کی موقع پر آقل بسرات و السلام کی طرف جب تافروں نے تیر اندازی شروع کر دی آقل بسرات و السلام پر حملہ کر دیا سترہ سال کا ایک نوجوان ہے میں قربان جاؤں اس نوجوان کی قسمت پر جس کی شان اللہ نے اتنی بلند کر دی ہے نا نا میں حضرت شمع سترہ سال کا نوجوان ہمارا سترہ سال کا نوجوان کہتا ہے میں نے ابھی اپنا مستقبل بنانا ہے ابھی میں پڑھ رہا ہوں ابھی میں مستقبل بنا کر پینٹ کوٹ پین کے آؤں گا تو پھر اب آجی اگر سوچاں گے نمازہ بھی پڑھ لیں ساں قرآن بھی پڑھ لیں مجھے تو انگریزوں کی وہ دیوئی تعلیم پڑھ لیں اب آپ اسی بکھار آخری گل دو منٹہ میرے طرف توجہ رکھو لنگر میں بھی کھانا پیٹ کی آگ میں بھی بجانی ہے اور انشاءاللہ اگر سرکار کا ذکر سن کر کھائیں گے تو یہ لنگر باروز قیامت بھی ہمارے لئے پیٹ میں نور ثابت ہو نور ثابت ہوگا حضرت شماع آپ کی نگاہ پڑھتی ہے سرکار کی طرف سرکار کی طرف نگاہ پڑھتی ہے تروار ہاتھ سے گر جاتی ہے جب دیکھا کہ کافروں نے تھیر سرکار کی طرف تھیروں کا مو موڑ دیا ہے سرکار کی طرف تھیر برسانے شروع کر دیئے اوہ مسلمانوں میں قربہ لو جاؤں تمہاری عظمت و شان فرق کیونکہ اس لیے میں یہ بات ارض کر رہا ہوں کہ تمہاری شان اللہ نے بلند فرمائی ہے اپنے مقدر پہ ناز کرو میرے آقا فرماتے اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے میری امت بھی آخری امت ہے میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے اسی بات شاہ فرمائی سنیں حدیث مبارکہ کا معقوم فرمایا اس وقت تک اس وقت تک بڑی احتیاط سے میں یہ بات اعترد کرنے لگوں احتیاط سے معافی مان کر پہلے اللہ کی بارگا میں معافی چاہتا ہوں احتیاط سے بات کرنے لگوں میرے آقا فرماتے اس وقت تک جنت میں کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکتا کوئی نبی بھی داخل نہیں ہو سکتا اب احتیاط والی بات ہر نبی پر اس وقت تک نبیوں پر بھی جنت حرام ہے جب تک پہلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ اور فرمایا اس وقت تک سابقی ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے اور دراز کرو اپنے مقدر پر اس کی وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے حضرت اسم حضرت اللہ تعالی جب نگاہ چھے رہے بددہا پر پڑی دوڑے ہاتھ سے دروار گر گئی کسی نے آتھے آ کسے آتھے آ شماس کی کر رہے ہیں آتھے ہار بھی چھٹ دکتے نہیں مر جائیں گا شہید ہو جائیں گا تیر لگ جائے گا نیزہ لگ جائے گا کٹ جائے گا جسم کٹ دیتا جائے گا دکڑے کر دیتے جائیں گے کر دیتے جاسن آپ نے جواب دیتا نہیں ہے کوئی تیرے بل سہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی تیرے بل سہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جے کرتا ہے جے حیرانم جے آشد رو جے اسیانم پسے ماں نم پسے ماں نم پسے ماں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم شرمیتا ہے آپ کے دشمن زندہ ہے دوڑتے ہوئے گے سرگار کے سامنے کھڑے ہو گئے سینکڑوں کے حساب سے تیر آ کرنا ان کے جسم میں پیوست ہو گئے بس یہاں پر بات ختم ہے کیا ملتا ہے اور کیا نہیں ملتا کیا دے سکتے ہیں اور کیا نہیں دے سکتے اس بحث میں نہ پڑ اور بھی کچھ کیا مانگتا میں ان سے اپنا ہی دامن کم جب تیر لگے نہ سینکڑوں پر حساب سے حساب گر گئے آپ بیوکف سے اُسری سے پرواز کر گئی شعبہ اکرام کے جنازے شہدہ کے رکھے گئے سکار پڑھائے سکار نے پڑھائے جب حضرت شماز کا جنازہ آیا نہ سکار نے فرمایا شماز میں جنازہ نہیں پڑھا شماز کا جنازہ نہیں پڑھا یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے شہابی ہے امتی ہے کلمہ پڑھائے مومن ہے آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے میرے آقا نے فرمایا جنازہ پڑھایا جاتا ہے بلندی دراجات کے لئے مقصد کے لئے میں نے کہا تھا حجیب دعوت دعائی ذاتان مانگنے والا جب مانگتا ہے عطا کرتا ہم مانگنے کے لئے بیٹھے اللہ عطا کرے گی کسی کی محنت کو اللہ زہر نہیں کرتا یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھاتے فرمایا اس لئے کہ جنازہ چندت میں بلندی دراجات اور عالی مقام کے لئے پڑھایا جاتا ہے دعائے مغفرت کی جاتی ہے شماج کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا ہے اب اس کو جنازہ کی ضرورت نہیں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کلم تیرے ہیں اور وہ اپنے نام لے واؤں تو تنہا چھوڑتے کب ہے جہاں کوئی حمدم نہیں ہوتا وہاں میرے سرکار ہوتے ہیں اور مر ہی جاؤں جو اس طرح سے جاؤں دو قدم کیا بچے بھی مارے غم قربے مسیحات چھوڑ کر اللہ سے دعا ہے اللہ پاپ سائن صاحب کے طرح جان بلند فرمائے اور اپنے گرشت کی بارگاہ میں سائن صاحب ہی حاضر ہوتے ہیں سنیئے ہاں بائی پیار تندی فاتی ہاں بائی پیار تندی فاتی جان مندی کروں منت چندی مندارو لیے نا پاہی پیار تندی فاتی جان مندی کروں منت چندی منارو لیے نا پاہے ہوں گندی تھاری ہوں بندی رکھے پا تندی تندو کھولیے نا تے چکڑ درد فیرات جو دہاں یہاں گو کرے ریم جانی قدے چولیے نا سربر شاہ گوئی بس بالمن نے مارے دشمنہ سنگ قدے بولیے نا ہے یہ یادگیری جو کوئی کرے میری تساں اپنا پتا نشان بیلی وہ گل بھار وچ ایک بند ہے پیر غانا جتے مجدہ وقت بزران بیلی اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی آج کو حبور فرمائے بھار سائن صاحب کے تحرم یعطا فرمائے اگر پاک زیادہ ہو گیا تو میں ہاتھ جوڑ کے تاڑے گل معافی چانا لیکن با خدا ہم حرومت قرآن کے بھی پاسبان ہیں ہم تین اسلام کے پاسبان ہیں ہم نامو سے رسالت ختمِ نبوت اہلِ بیعتِ حتار اور شعابہ کے شان کے پاسبان ہیں ہماری جان بھی ہم ہیں اگر اگر اوپر آئلٰ کے لیے رسول بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم کو ملنے کے کیا ضرورت ہے شایف عبدالقادزِ الانائی علی الحمان نےinge پريلاں دیا تھا خلیفہِ بقت کو کہ تُو نے جو گورنر مقرر کیا ہے اسے ہٹھا دے وگرنہ نمازِ جمعہ کے خطبے کے بعد میں خود آ رہا ہوں دو لاکھا مجموع لے گا جب جو خطبے سے وفاق فارغ ہوئے تو دیکھا خلیفہِ بقت کھڑا ہے حضرت تو انو آنگی ضرورت ہوئی نہیں میں اپنا آرڈر واپس ہوں یہ شروع صحیح معاملات ہیں اس لئے دین کلیہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اللہ صدو اللہ صدو اللہ صدو اللہ صدو اللہ علیہ وسلم حضرت میرا شام کی ماں تیرا شان زدہ سونا صحیح جی دے گار جایا سونا صحیح جی دے گار جایا علی امیر شہ زدہ نوری ملک رندے چھوڑی نوری ملک رندے چھوڑی پھورا منگل گایا بھالا پیر لکند دادا دن مائن جس جایا آلام تیر شنائی آسنی آلام تیر شنائی آسنی چڑے آچند نورانی حسنی سید بیردہ ہوئے سورت یوسف زانی اجرے یک در قرآن پینا اجرے یک در قرآن پینا دینی دن کے مال لال بہال شیر کلندر رمضان منا لبکار موسیقی مصطفی جان رحمت پیلا خونسا لام شمائی بز میں ہدایت پیلا خونسا لام شمائی بز میں ہدایت پیلا خونسا لام شمائی بز میں دشہم اسرا که دولان پیدو ہم درود شمائی بز میں شمائی اسرا که دو نب دیم درود نوشائی بز میں جنت پیلا خونسا لام مصطفی خواجان رحمت پیلا خونسا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں اے زنورانی ساتھ پیلا خونسا وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد پیلا خونسا وقت گزرا ہے جس نے ختمے نبوت پیلا دیا اس خادم رجوی پیلا خونسا رانوسا فاجان رحمل پیلا خونسا اب جو دو آتا کس پہ پرسا نہیں اور تیرا لطفوں پر رم کس پہ دیکھا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا کب دا نہیں ایک میرا بھی رہے مت پہ دا والی شاہاں کی ساری امت پیلا خونسا لہا مصطفیٰ جان رحمت پہ جن کی ہر ہر عدا سنتے مصطفیٰ سنتے مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پیلا خونسا لہا مصطفیٰ فاجان رحمت پیلا یا ایرہی صدقہِ ظلفِ رسول آلِ رسول ہوئی سنامِ آج زانہ ہو قبول اہلِ خانہ اور احباب کی طرف سے چوالیس مرتبہ قرآن پاک کو تلاوت کیا گیا اٹھالیس ہزار مرتبہ درود پاک سترہ ہزار مرتبہ کلمہ شریف سورہ یاسین درود پاک سورہ کوسر دیگر اور آدھو وزائف کسیر تعداد میں پر کر ملک کیے ہیں جو میں قبل حضرت صاحب کے ملک کرتا ہوں دور و نزدیک سے آنے والے تمام حضرت مہمانوں کو جو حضرت بشان صاحب کی طرف سے وہ شکریہ دا کر لے کہ آپ احباب اپنا کلتی وقت نکال کر نسالی سواب کی اس محفل میں تشریف لائے اللہ تعالی صاحب کانہ اپنی بارکہ میں قبول فرمائے آپ احباب بھی قبل حضرت صاحب کے ساتھ دعا میں شکریہ ہو جائے کروائیں گے ہاتھ اٹھا کر کہ مرجل رہا ہے شافیہ باب بھی یہاں پر موجود ہیں کہ ہم حکومت وقت ارباب اختیار سے یہ اپیل کرتے ہیں اور یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ جس طرح تمہیں گالی دی جائے اور تمہیں برا بنا کہا جائے تو تم لوگوں کے گھروں کی چادر اور چاردیواری کا تقدس پاواز کرتے ہو ہم کسی پارٹی پر بات نہیں کرتے ہمارا مطالبہ ارباب اختیار سے ہے کہ تمہیں کوئی برا قیدے تو نہ تمہیں گھرماؤں پہنوں کا تقدس یاد رہتا ہے نہ کسی کے گھر کی عزت کا تقدس یاد رہتا ہے اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے تو قرآن کی حرمت کا بدلہ لو ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ حرمت قرآن کا بدلہ لو اور بدلہ لینے کے لئے میدان میں نکلو اور اس زندی ملہون ملک کو یہ بتا دو کہ نبی رحمت کے دیوانے آج بھی زندہ ہے اپنے دین اسلام اور اپنی پیاری کتاب قرآن پاک سے محبت کرنے والے نبی رحمت کی ختم نبوت نہ موسیر انسانت کے پیرے دار اور حرمت کے پیرے دار آج بھی زندہ ہے یہ تمہارا کام ہے کہ جس طرح اپنی عزت تمہیں پیاری ہے با خدا کل قبر میں جا کر کیا جواب دوگے تمہیں اس کا بدلہ لینا ہوگا کیونکہ اللہ نے تمہیں تاکپور سے نوازا ہے اللہ پاک دنیا اور آخرت کی دارہن کی تمامی آباب کو ساتھ کے عطا فرمائے میں بھائی محمد محترم الوقام بھائی چودری محمد خالد صاحب کا نہائی دیل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دے کر اس پور نور محفل میں بھائی محمد جناب چودری سکندر کالت صاحب کا اور بھائی محمد بشارہ صاحب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی خسور بزم سجائی ہے اپنے والد گرامی کے مثالیں سواب کے لیے جملہ معاملین جملہ خاندان والے اللہ سب کو صبر جمیل روزی حطا فرمائے جمع علماء کی عادری کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہم مسلے علیہ سکیدن مولن رحمدن ببارک مسلے مسلے علیہ اللہم ربی خیر ورخم منتخیر وراغمین وادخلل الجنہ تمال برار بحرمت سیدنا برار یا کریم و یا گفار یا اللہ تجھے تیرے محبوب کی ختم نبوت کا باستہ باب ختم نبوت پہ بے حد درود باب ختم نبوت پہ بے حد درود دور ختم رسالت پہ لاکھوں سلام یا اللہ تجھے تیرے محبوب کی عزت حرمت عظمت شان محبت کا باستہ یا اللہ دین اسلام کو سر بلندی عطا فرما یا اللہ دشمنان اسلام کو نشت نبوت فرما آج کی اس عظیم بزم پاک و اپنی بارکہ میں قبول فرما کر بے شک ایک بندہ درویش کے اس فیضان کو ہر آنکھ والا دیکھ رہا ہے اور یہ میرا جملہ جو ہے آنکھ والا یہ علماء بھی اور تمامی عباب اہل دانے سمجھ رہے ہیں کہ ہر آنکھ والا اس جو ہے فیضان کو اس بلی کامل کے فیضان کو دیکھ رہا ہے اور چھاڑے چودہ سو سال بالکہ پونے پنگرہ سو سال ہونے کو ہے اگر سرکار کے غلام امتی غلاموں کے غلام غلاموں کے غلام کے فیضان کا یہ عالم ہے تو سرکار کے صحابہ کے فیضان کا عالم کیا ہوگا سرکار کے اہل بیعت کے فیضان کا عالم کیا ہوگا اور سرکار کی مقام کے لیے تو ہماری زبان ہی نہیں کے بات کریں یا اللہ اس مقام کا واسفہ اس بزم کو قبول فرماؤ اور یا اللہ جملہ و راد و وزائد ختمہ شریف اور لنگر کا اتمام ختم کولی شریف تیری بارگاہ میں چہلم شریف حدیعتن تو فتن پیشتک نے قبول فرما کر اس کا سواب تو جو اپنی شان کے ساتھ عطا فرمائے تیرے عبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ پیشتک نے شرک پہ قبولیت عطا فرمائے عاقل و صلات و سلام کا وسیرہ جمعی انبیاء سیدھکین شودہ سالین اولیاء شعبہ اکرام صحابیہ ردوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیشتک نے قبول فرما اللہم اینی ازلو کا توجہ علیکب نبی محمد نبی رخبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی توجہتو بقائل ربی لیتو اطانفی آجاتی حاضری اللہم فشفیو فیہ خاصتا نبی رحمت کا باستہ وسیلہ محتم المقام بندہ درویش جناب سنین شین محمد علیہ رخمہ کے لئے سال کرتے کے دل فرما آپ کے نام اعمال میں شامل فرما آپ کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما قبر میں جن سے محبت تھی میرے آقا نے فرمایا من احبہ نکان مائی فی الجنہ یا اللہ اس کا مزداد بنا شیرہ عبد دخا رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی جان دے دی یا اللہ اس کی پہچان نصیب فرما برکت ساتر شفاہ سے بیرامن فرما قبر سے حشر جنت تک تمام منازل آسان و سیل فرما کر جنت الفیدور تکانہ نصیب فرما سرکار کے غلاموں کی غلامی نصیب فرما اپنے شیخ کامل اپنے پیر و مرشد اور علیاء کاملیں جن سے محبت تھی ان کا قرب نصیب فرما جملہ اولاد کو صبر اطاف فرما آزرین مجلس کے خاندان والے ان کے عباو اداد ہمارے پیارے جو اس دنیا فانے سے چلے گے مولا سب کے طرح جات بلند فرما سب کے کامل بخش و مقفر فرما آج حضرت جی سرکار ہمارے شیخ کامل قبلہ عالم پیر باکر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ تریقت شیخ کامل مرشد رہبر و رہنما آپ کے دل پر قبلہ قاضی سلطان عالم کالا دیو شریف چیچیاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ کا عرص سراپائے قدس ہے مولا قبلہ حضرت جی کے درجات بلندی اطاف فرما آستان علیہ بولا شریف گانگری شریف مولا شریف بولبہار شریف جمعی علیہ پناک شریف اور یا اللہ بالخصوص یا اللہ حجرہ شاہ بکی اور حجرہ مسجد کے ساتھ یا رہنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں قیام کیا جائے اور شاہ کہتے ہیں بادشاہ بک حجرہ کا شاہ اور جہاں پہ اللہ کا ذکر کیا جائے یعنی اللہ کے ذکر کرنے والوں میں اللہ نے بادشاہ تکا فرمائے اللہ پاک من علیہ کاملین کا فیضان اطاف فرمائے اور سب کی حاضر کو قبول فرمائے یا اللہ میں جس کا نام نہ لے سکا تو تو سارے ناموں کو جانتا ہے تو ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے ہماری یہاں کیا نیتیں لے کر بیٹھیں یا تو بھی جانتا ہے تیرا حبیق مصطفیٰ کریم بھی جانتے ہیں یا اللہ ہم سب کی خالی جولیوں کو بردے تمام اب آپ کی حاضر کو قبول فرما سبیدار محمد اچھی صاحب کے والد گرامی کا دو تین دن پہلے جو چہلم ہوا ان کے درجات روڑن دی آتا فرما حاضرین مجلس کی حاضرین کو قبول فرما پھر التجاہ بولا جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں جو بیان ہوا جو سنا بیان کرنے والے سننے والے سب کو دنیا اور آخر اپنے سرکار کے غلاموں کی غلامی نصیب فرما یا اللہ فلسطین والوں کا ازادی اطا فرما مجاہدین کی نصرت اطا فرما یہود و نسارہ کو نشت و نعبود فرما تبا اور برباد فرما اشکاست نفاش کے ذریعے زلیل و خار فرما قادیانیوں کی فتنے کو نشت و نعبود فرما اور یا اللہ ان کے اعلقار مرزا جیدگی کی فتنے سے ہماری نسل کو ہماری اولادوں کو محفوظ فرما ہمارے نوجوانوں کو محفوظ فرما یا اللہ پیارے حبیب پاک آباس تھا ہماری دعا کو قبول فرما کر وطنی عزیز پاکستان میں نفاذ نظام مصطفیٰ اطا فرما ابلامیر مجاہدین حضرت علامہ خادم حضرت علامہ خادم حضرت عزیر کہ یہاں پرچک سواری میں گزاری ہے یا اللہ اس مرد درویش کے طرح جال بلند فرما ان کے فیضان میں سے بھی ہم سب کو حصہ اطاف روا اور ہماری شیخ اکامل قبل آدم پیر باکرشاہ صاحب امت اللہ علیہ کی فیضان سے گنجینہ فیضان میں سے حصہ اطاف روا یا اللہ جو جس دعاشقی ہوندہ اسے دذکر کردہ لکھ لکھ مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ ہر کسی کو اپنا پیر پیارا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے جب تک وہ پیر سے پیار سچا نہیں کرے گا وہ حقیقی پیر تک نہیں پہنچ سکتا یہ راستہ ہے ایک لڑی ہے ایک موتیوں کی رسل لڑی ہے جو پروئی ہوئی ہے جس کی نسبت سکارد و عالم کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے یا اللہ ہم سب کے پیروں کی خیر فرما اور پیر میں جو لفظ کہہ رہا ہوں نا پیر یا اللہ وہ بھی ان پیروں کو سلامت فرما اور یا اللہ نکل کر خان قوم سے جن کے لئے کہا گیا آدھا کر رسل شبی یا اللہ امام آل مقام کی سنت کو نبانہ کی تفیق عطا فرما گروں میں اسکالوں میں جو بیمار ہیں اس مجلس میں جو بزر کو بیٹھے ہیں ان میں جو بیمار شفا یا اللہ بالخصوص بھائی محمد بشار صاحب کے نانک دادک سفران میں سے جتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی والدہ مائدہ کے درجہ جلال فرما جناب محترم المقام بھائی محمد مجاہد ختم نبوت آپ بھی کرنے میں میرے ساتھ تھے جناب بھائی محمد چوہدری سکندر کالی صاحب آپ بھی ان گولیوں کی گوچھاڑ میں ہمارے ساتھ تھے ہیں یا اللہ کوئی لمحہ قبول ہے تو اس کا وسیلہ ان کے والدے گرامی جناب حاجی محمد نطری صاحب کے درجہ بھائی مولدی آتا فرما کامل بخصور مفرد اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک مرتبہ پھر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں جو وقت زیادہ لگا ہے اس کے لئے یہاں سے معاف کر کے اور خوش ہو کر اٹھئے گا ناراض ہو کر نہ جائیے گا بندے کا دل دکھ جائے تو رب بھی ناراض ہوتا ہے آپ راضی رہیں گے تو ہم آپ سے راضی آپ ہم سے راضی پھر ہم سب پر رب راضی ہو جائے اللہ سلامت رکھے صدا بہار اس باگہ تائیں تدہ خزانہ آبے مومن خیض ہزارہ تائیں ہر بکہ پھوکا ہر بکہ پھر سلامت رکھے موسیقی موسیقی